بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرونکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرونکس دوستو پاکستان میں ان دنوں ایم ڈیز مختلف ڈسٹیبیٹرز کے جو کمپنیوں نے مقرر کر دیئے ہیں وہ سخترین عذیت کا شکار ہیں ان میں جب اگر ہم ایم ڈیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں ایم ڈیز سسٹم مطارف کس نے کرائے تو پاکستان میں سب سے پہلے چائنہ کی مارو برانڈ اوپو نے ایم ڈیز سسٹم جب وہ اپنا سسٹم لے کے آئے پاکستان میں تو انہوں نے ایم ڈیز سسٹم مطارف کرایا اور ہر مارکٹ میں انہوں نے ایک ایم ڈیز بنا دیا تو وہ اپنے ڈیلرز کو سٹاک فرام کرتا تھا لیکن انہوں نے ایم ڈیز کے پروفٹ کو بڑا سیکیور کیا اور اس کے منافع جو ہے اسے وہ فوری طور پر پتا چل جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے ہاتھ میں سسٹم دے دیا تھا انہوں نے کہ اگر مثال کے طور پر ایک مال کے اندر انہوں نے ایک ایم ڈیز مقرر کر دیا ہے وہ اس مال میں دے رہا ہے مال تو اس مال کے علاوہ دیگر جگہ پر مال سٹاک فرام نہیں کر سکتا تھا ہر ایریا ڈیوائٹ کر دیا گیا تھا ہر مال جو ہے وہ اسی جو ہے نا ہلکے میں ہی فروغ کر سکتے تھے وہ اپنا سٹاک تو انہیں پتا تھا کہ میں نے کتنے پیس کس پارٹی کو دیئے ہیں جیسے وہ آن ہوتا تھا انہیں پتا چل جاتا تھا اور وہ ان کے اپنے پیسے کھلے کر لیا کرتے تھے اس ایم ڈی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جس ایریے کا اس کو ایم ڈی بنایا ہے ادھر کی شاپس کو وہ اسٹاک فرام کرے اور اس کو لنک دے دیا گیا تھا کمپنی کی جانب سے کہ جیسے ہی یہ آن ہو جائے آپ کا سیٹ ایکٹیویشن پہ جائے آپ کو پتا چل جائے آپ کا منافع سیکیور ہو جائے اور آپ پیسے اس سے وصول کر لیں یہ سسٹام ایک بہت اچھا چل رہا تھا بدقسمتی سے اوپو کے معاملات کچھ بیچ میں اوپر نیچے ہوئے جس کی وجہ سے ایک گیپ آیا اسی طرح اس کی دیکھا دیکھی ویوو نے بھی کیا اس کے بعد انفنکس نے بھی بنائے انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ ٹیکنو نے بھی بنائے چائنیز برانڈ کی کئی اسی طرح ہواوے نے بھی بنائے تھے اپنے ایم ڈی اور سب سے آخر میں اب آن کے بڑے پیمانے پہ کوشتہ تین ماہ قبل جو ہے وہ ایم ڈی سیمسنگ نے مقرر کر دیا سیمسنگ نے مقرر تو کر دیئے ان کا ٹارگٹ بھی بڑا دیا ہے لیکن بیسیکلی منافع ان کا سیکیور تقریبا اب تک نہیں ہو سکا وائلیشن چل رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ فروخت ہو جاتا ہے انٹیریئر کے پیس کرانچی میں بھی اکتے ہیں کرانچی کے پیس بعض موقع پر جو ہے سٹاک باہر بھی دیکھا گیا ہے یہ اطلاعات ہیں مختلف ایم ڈی س کی جانب سے شکایتوں کے سلسلے میں اس کے علاوہ کیونکہ موجودہ صورتحال کاروبار کی انتہائی کمزور ثابت ہو رہی ہے پاکستان کے تین حصوں میں لوگ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے بالخصوص پنجاب اور صبح سرد میں تو شام چھے بجر سے کاروباری سرگرمیاں بند ہو چکی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ٹارگیٹ بڑھا دینا اپنے ایم ڈیز کا جو بھی مختلف ڈسٹریبیوٹر اور کمپنیاں ہیں بیسیکلی کمپنیاں اور ڈسٹریبیوٹر کو تو اپنا مال سیل کرنا ہے تو وہ ٹارگیٹ اس کو جو ہے بجائے کم کرنے کے ہر ماہ کے حساب سے بڑھا رہے ہیں جبکہ صورتحال یہاں برک سو چکی ہے اس وقت لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد دو صوبوں میں ٹائمنگ جو ہے وہ مختصر ہو گئی ہے اس کے علاوہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے کراچی میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے دس بجے کے فیلحال ابھی تک ٹائمنگ ہیں اس کے تو کاروباری معاملات تھوڑے کمزور ثابت ہو رہے ہیں تو ایم ڈیز کو اپنا ٹارگیٹ مکمل کرنے کے لیے بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اس کے علاوہ ان کے بقول کہ وائلیشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے پیس مہین ہے کہ وائس اپ الیکٹرونکس پہلے بھی آگا ہی دے چکا ہے کہ جو آخری دنوں میں سیل ہوتے ہیں تو ان کا پروفٹ کہاں جاتا ہے یہ کمپنی نہیں بتاتی اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو تیس تاریخ تک جو ایکٹیویشن آپ نے دے دی ہے اگر ایکٹیو سیل آپ پہلی تاریخ کو کریں تیس تاریخ تک کہ ان کا ایک سسٹم ہے وہ خیر وہ اس میں ہم بحث نہیں کرتے ہم نے تو صرف یہ کہا تھا اس وقت بھی اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے اگر کہ ایم ڈی کو وہ پیسے نہیں ملیں تو ڈیلر کو جو اس کا مال سیل کر رہا ہے اس ایم ڈی کا تو اس کو اس کا منافع مل جائے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو کہ اس کا منافع کسی کو بھی نہیں ملے گا اور وہ جو تیس تاریخ کے بعد نیا سٹاک جو مطلب اگر وہ بھلے بعد میں ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں جائے گا یہ ایک بری بات ہے جبکہ دوسری کمپنیاں جو ہیں اوپو ہے ویو ہے وہ ریل بھی ہیں وہ اس بات کو ترجیح دیتی ہیں کہ اگر آپ کا یہ آپ نے سیل کیا ہے اس مہینے مثال کے طور پر مارچ میں کیا ہے کیا ہے اور اگر اپریل میں وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا منافع ان کو ملے گا ان کے پاس انہوں نے لنک دیا ہے وہ پتا چل جاتا ہے کتنے پیس کس کے پاس موجود ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے ایکٹیو ہی نہیں ہوا اسی طرح کمپنی کو بھی علم ہوتا ہے کہ ایکٹیویشن ابھی تک نہیں ہوئی جب ایکٹیویشن ہوگی تو ان کے کھاتے میں ان کا پروفٹ ایم ڈی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اس کے علاوہ دیکھا یہ گیا ہے کہ انڈی ڈسٹریبیوٹرز کو ایریا ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے خاص طور پر انفینکس اندینوں اور ٹیکنو ٹیکنو کے معاملات کچھ بہت ساری لوگوں کی تجویزیں ہیں کہ اس کا آزالہ کرنا چاہیے ٹیکنو کو انتظامیہ کو دلچسپی لینی چاہیے ایریاز دے دیا ہے مثال کے طور پر ایک ڈسٹیبیوٹر کو ایک ایریہ دے دیا گیا ہے اور دوسرے کو دوسرا ایریہ دے دیا گیا ہے تیسرے کو تیسرا ایریہ دے دیا گیا ہے بیسکلی کیا ایم ڈیز جو ان کے کمپنیوں کے ہیں ان سے ان کی رائے طلب کی گئی نہیں کی گئی ہو سکتا ہے کہ میں اس سے جس ڈسٹیبیوٹر کو میرا ایریہ دیا گیا ہے میں اس سے کاروبار میں لین دین میں مطمئن نہ ہوں ہو سکتا ہے میرے معاملات اس کے ساتھ بہت بہتر نہ ہوں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمپنیاں اپنے ڈسٹیبیوٹر کو یہ کہیں لیٹر دیں کمپنیاں اپنے ایم ڈیز کو کہ آپ کس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ کے دیں تو معاملات جو ہے اس کے ساتھ لنک کر دیا جائے اس کو اگر آپ ایک ایریہ دیں گے صدر ایک کو دے دیا ہے اور سرینہ دوسرے کو دے دیا ہے اور وہ دوسرے کو والیشن نہیں اس سے تو اس کی سیل ایم ڈیز کی بہت بری طرح متاثر ہوگی اس کے علاوہ کمپنی کو بھی اس کا سیل کے معاملے میں بڑا جو ہے نا مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی فیلال ایک میں نام نہیں لوں گا ایک کمپنی کا خاص طور پر جو ہے وہ اس کا سٹاک یہاں پر بہت کم پرسنٹ ایج پر تیہ کر دیا گیا ہے نئی جو اس کی شرع مقرر کی گئی ہے لیکن انٹیریئر کا مال آنکہ یہاں بکرا ہے جو جو ڈسٹریبیوٹر یہاں پر موجود ہیں خیر وہ جب اپنے مال کی سیل کے لیے بات کرتے ہیں جو ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں سٹاک موجود ہے تو وہ کس طرح نکلے گا اگر زیادہ شرعہ پہ وہاں سے آ رہا ہے یا یہاں سے وہاں جا رہا ہے یا کسی دوسرے صوبے میں کم جو ہے نا مال فروغت ہو رہا ہے اور اس جگہ جو ہے نا بڑھانے کے لیے وہ پرسنٹیج بڑھا کے دے رہے ہیں تو کو معاملات آہ کابو میں نہیں آئیں گے تو ہمارے آپ کو دوستوں کو ڈسٹریبیوٹرز کو کمپنیوں کو یہ ایڈوائز ہے کہ ایم ڈیز کے ساتھ مل کے معاملات کریں اور ان کے جو موجودہ صورتحال کاروبار کی بہت بہتر نہیں ہیں اس کو جو ہے وہ اس کا ان میں ٹارگیٹ ان کا کم کیا جائے وہ بلے زیادہ سیل کر لیں لیکن ٹارگیٹ ذہنی دباؤ کا شکار وہ نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی دباؤ دس طرح کی برائیوں کو جنم لیتا ہے تو ڈسٹریبیوٹرز کمپنیوں سے اور ایم ڈیز سے بھی درخواست ہے کہ افام اور تحفیم سے کاروبار کریں اور خاص طور پر جو کمپنیاں تیس تاریخ کا ٹارگیٹ دے کے وہ ایکٹیویشن نہیں ہوتی تو وہ کسی کو بھی پروفٹ نہیں دیتے وہ اگلے مہینے جو سیل ہو گیا ہے تو اس کا پروفٹ جب وہ ایکٹیویشن ہو جائے تو اس کے خاتے میں جائیں اس پہ غور کریں اپیل کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بہت ساری اطلاع کچھ مختلف گردش کر رہی ہیں مختلف کمپنیوں کے حساب سے تو اس کا آزالہ ابھی سے کر لیں جب تیر کمان سے نکل لیا گا تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گی اس کے سلسلے اسی سلسلے میں آپ کو میں تفصیلی جو ہے وہ آگائی بھی دوں گا اور بہت آئندہ ویڈیو جو ہونے والی ہے دو دن میں اس میں آپ کو میں تفصیلی آگائی دوں گا تو میری وائس آف الیکٹرونکس نے ہمیشہ کمپنیوں کے ڈسٹریبیٹرز کے اور ڈیلرز جو ایم ڈیز بھی ہیں ڈیلرز ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اس کے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی جدوجہد کی ہے اور ہم ہمیشہ نشاندہی کرتے ہیں کاروبار کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمارا مقصد کسی کمپنی کے ساتھ ذاتی معاملات نہیں ہیں بلکہ ان کو ہم جو بھی کمپنی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ایم ڈیز کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کاروبار کی مستحقم اور پائیداری کے خواں ہیں تو آپ اس میں توجہ دیجئے اور اس کو بہتری کی طرف لے جائیں اسی کے ساتھ میں آپ کو پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں دوسری خبر پہ جانے سے پہلے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہوچ سکے ان دنوں دنیا بھر میں کرونا کی بہت تیزی سے لہر جو ہے نا وہ تیسری لہر اپنے پنجے گاڑ رہی ہے دنیا بھر کے کئی ممالک نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے جہاں کسی نے ایک مہینے کا کسی نے مارچ کے مہینے کا کسی نے دو ہفتے کا پروازے ان اور آؤٹ بند کر دی ہیں اور بہت تیزی سے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے امواد بھی بڑھ رہی ہے دوبارہ اور پیشنٹس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اس کے باوجود اللہ کی مہربانی سے کہ اس کی دوائے ویکسین بھی مل گئی ہے اس کو لگا بھی رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے اس کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کے بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس میں ہم احتیاط کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ لہر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ جو مریض ہیں وہ کئی ہزار جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ دو تین دو تین ہزار کے قریب جو ہے وہ ہر روز نئے پیشنٹ آ رہے ہیں اسی طرح آمواد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو پلیز 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 آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ کرونا کے معاملات کو سیریس لیں بلکل سیریس لیں سیریس لیں اور سیریس لیں اس سے پہلے کہ تیر کمان سے نکل جائے آپ ماس پہنیے اپنے گھر والوں کو اور خود کو محفوظ بنانے کے لیے ہاتھوں کو بار بار گھر والوں کو انسیکشن دیں اپنے جو ملازمین ہیں اور خود بھی اس پر عمل درامت کریں دوستوں کو بھی ایڈوائز دیں کہ ہاتھ بار بار دھویں دو تین گھنٹے جیسے ہی ہوں آپ جائیں ہینڈ واش سوپ استعمال کریں سینٹائزر کی جگہ اس سے زائد فائدہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جلد بوسوں کی جو ہے سینٹائزر میں جو ہے جو لیکویٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ تھوڑی سی معاملات کو گڑ بڑ کرتی ہے کبھی کبھی تو آپ سوپ اچھا استعمال کریں لیکویٹ سوپ جو آتے ہیں وہ استعمال کریں تاکہ چند سیکنڈ میں آپ کے ہاتھ واش ہو جائیں اور ماس کا استعمال پابندی سے کریں احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے ایسا نہ ہو خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ اب پشتاوے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چک گئی کے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں سی امان اللہ